سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا آلاللہ سبعالاللہ میں اس کو پڑھتا ہوں آپ محبتوں کے ساتھ ملائزہ کر لیجئے سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا ایک ایک شخص اپنی ذمہ داری نبھائے اور اپنا کام کرے آپ جانتے ہیں قاری نصار صاحب کی یہ محنتیں ہیں ایک وقت تھا جب یہ جھوپڑی کھڑی ہوئی تھی میں وہ بھی دیکھا ہوں اور آج الحمدللہ اتنا وسیع آنگرن آپ کا اور یہ بہتر سے بہتر انتظامات یہ سب آپ لوگوں کی ہی محبتیں ہیں محنتیں ہیں جس میں ہمارے قاری نصار صاحب قبلہ یہاں ہیں اللہ تعالی انہیں بھی سلامت رکھیں اور ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھیں ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھے اور مطلع میں پڑھتا ہوں ملائزہ کر لیجئے آپ سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا سارے 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 سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا بس جو لوگ جاتے ہیں جانے دیجئے ان کا کام ہی ہے جانا آنا کچھ لوگ منتظمین میں سے ہوتے ہیں جو اٹھ بیٹ کرتے رہتے ہیں تو اس سے پریشانی نہیں ہے پس جو لوگ ہیں وہ ادھر توجہ دیجئے یہاں دیکھتے رہیے کیونکہ میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں آپ صرف مجھ کو دیکھ لیں اچھا لگے گا سر سوے روزا جو کا پھر تجھے کو کیا دلے تھا ساجد نجھے دیا پھر تجھے کو کیا آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے سب لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ پوری محبتوں سے پیش آئیں سبحان اللہ الحمدللہ کہیں ایک بار سبحان اللہ دس نیکی سبحان اللہ ایک سو بار کہلی جگہ تو کدنی نیکی ایک سو بار کہلی جگہ تو کدنی نیکی اے سبحان اللہ ایک ہزار نیکی نہ ہو جائے گی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا ذہن قریب ہے کہ نہیں دلے تھا ساجد نجھے دیا پھر تجھے کو کیا دلے تھا ساجد نجھ دیا پھر اوپر ہو سکتا ہے کیا باکس وہیں پہ دیوار پہ نہیں رکھ سکتا ہے کورسی ہے کورسی ہے جی دینا جے دیا پھر تجھے کو کیا سرے سوے روزہ جھکا پھر تجھے کو کیا کیا باکسی ہے اشارے کے انتظار بہنے رہی ہے دیکھئے شاعر محنت کر رہا ہے تو حسنہ افضائی کیجئے چونکہ آپ کی حسنہ افضائی ہمارے لئے اٹونک کا کھا کرے گا یہ بات جان لیجئے یہ آج آپ آٹھمی محرم میں بیٹھے ہیں یعنی نومی کی شب ہو گئی ہے اور شروع سے لوگ پڑھ رہا ہے تو تھوڑی سی محبت آپ کی میں چاہتا ہوں سرے سوے روزہ جھکا پھر تجھے کو کیا دل تھا ساجد نجے دیا پھر تجھے کو کیا 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 موسیقی بیکھتے اٹھتے مدد کے واسطے بیکھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھے کو کیا یا رسول اللہ کہا پھر تجھے کو کیا یا رسول اللہ کہا پھر تجھے کو کیا سر سوے روزہ جھکا پھر تجھے کو کیا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے نظران محبت پیش کر کے حوصلہ بخشا ہے میں ایک اور شیئر پڑھتا ہوں ملائی جا کریں آپ کہ بے خودی میں سجدہ در یا توا بے خودی میں سجدہ در یا توا فالہ حضرت سرکار نے جو لکھا اس شیئر کو سنیے سمجھئے بہت اللہ حضرت نے لکھا کہ جب انسان اپنا دل کسی کو دے دیتا ہے عشق کرتا ہے محبت کرتا ہے دل ہار دیتا ہے تو اب پھر وہاں پر بیٹھ کر اس کے ساتھ جو بھی کر رہا ہو یہ اس کا عشق کرتا ہے اس کی محبت کرتے ہو مثال کے طور پر یہ لے لیجئے کہ مزارے مقدس پہ ہم جاتے ہیں تو چادریں پیش کرتے ہیں چومتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھومتے بھی ہیں تو یہ عشق کا تقاضہ ہے کہ یہ یا تواب بے خودی میں سجد اے در یا تواب بے خودی میں سجد اے در یا تواب کے بے خودی بے خودی میں سجد در یا تواب بے خودی میں سجد در یا تواب جو کیا جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا دل تھا سجد نہ جے دیا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نہ جے دیا پھر تجھ کو کیا سرے سوئے روزا جھ کا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نہ جے دیا پھر تجھ کو کیا اب آئیے میں منقبت حسین اب آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں حسینی کمیٹی کے حوالے حسینی آزم کی منقبت اب میں پڑھتا ہوں ملائزہ کیلئے کاری شہباز صاحب ملائزہ رتبہ آلہ میرے حسین کا ہے شیر دیکھئے گا